السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو ڈیلی فنٹاسٹک فوڈ آئی ہوب آپ سب خیدیت سے ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور اگر میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز انہیں لائک سبسکرائبز اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور آپ کہاں سے میری ویڈیو ووچ کر رہے ہیں یہ بھی مجھے ضرور بدایا کریں کمنٹ باکس میں چلیں جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبت دس اور مزیددار اور جھٹپٹ بن جانے والا مسالہ مٹر پلاو اور ساتھ میں ہم بنائیں گے جھٹپٹی آلو کی ٹکیاں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک کپ آئی لے لیا اور اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز کٹ کیا اور ڈال دیا اور اسے ہم نے گولڈن براؤن ہونے تک جو ہے وہ فرائی کیا فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالا تمام اپنا کھڑا مسالہ یعنی کہ سینمن سٹیک زیرہ اور ہمارا ثابت گرم مسالہ اٹ کیا اس کے بعد ہم نے ہمارے پاس یہ دو کپ مٹر ہے اور یہ بالکل نورمل فریش مٹر ہے ان کو ہم نے دو منٹ تک کے لیے فرائی کرنا ہے ڈال کے اس میں اور جو ہے وہ یہ اچھے طریقے سے جب فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں ادرک ڈالیں گے اور ادرک ڈالیں گے اور پھر تھوڑا سا بھونیں گے بھونے ہم نے ایک بڑے سائز کا ٹماتے لیا اسے چاپ کیا اور وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم شامل کریں گے اس میں نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک بڑا چمچ ٹیبل سپون جو ہے وہ ایڈ کیا ہے نمک کا اور اب میں اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ گرم مسالہ پاوڈر کا ڈال رہی ہوں اور اب ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے کرشٹ چلی کا ڈالا ہے جسے کٹی ہوئی لال مرچ ہوتی ہے بس وہی ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ہم اسے اچھے طریقے سے بھون لیں گے اب میں اس میں شامل کروں گی دو چکن کیوبز چکن کیوبز سے اس کا ذائقہ مزید اچھا ہو جائے گا اگر آپ کے پاس فریش شکن سٹاک ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کپ پانی اور اسے ہم تھوڑی دیر تک پکائیں گے اوبالیں گے تاکہ ہمیں مٹر تھوڑے سے گل جائیں اور جو ہے وہ اس کو ہم نے ڈھک دیا ڈھک کے تھوڑے گل نے دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اس میں چاول ایڈ کری ہوں چاول میں نے یہاں چار کپ لیے ہیں اور اس کو میں نے پہلے دو گھنٹے پہلے سوک کر دیا تھا پانی میں بھگو دیا تھا اور اس کے بعد اب میں اس میں پانی ایڈ کری ہوں چار کپ چاولوں میں میں نے چھے کپ پانی ایڈ کیا ہے اور کیونکہ چاولوں کو میں نے پہلے سے بھگو کے رکھا ہوا تھا دو گھنٹے کے لیے تو اس لیے مجھے برابر یا اس سے زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا پانی ڈالیں گے جس میں ہمارے چاول اچھے سے گل جائیں چاولوں میں پانی کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے بس آپ نے اتنا خیال رکھنا ہے کہ چاول جو ہے وہ پانی میں ڈوبے رہیں اور تقریباً ایک انچ اوپر ہونا چاہیے پانی کو چاولوں سے اب ہمارے چاولوں میں اچھا سا بوائل آنے لگ گیا ہے اور جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اس کو دم پہ لگائیں گے چاولوں کو پانی اب ڈرائی ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس میں اتنا پانی ہے کہ جب ہم اسے دم لگائیں گے تو ہمارے چاول اچھے سے کک ہوں گے اور بہت کھیلے کھیلے ہمارے چاول بنیں گے بس آپ نے اس لیول پہ جو ہے وہ دم لگانا ہے چاولوں کو جب تک ہمارے چاولوں کو دم لگ رہا ہے دس سے بندہ منٹ کے لیے ہم نے اسے دم دیا ہے تو جب تک ہم اپنے ٹکی کی پرپریشن کر لیتے ہیں جو کہ ہم بنا رہے ہیں سپائسی آلو ٹکی اور اس کے لیے ہمیں ایک چمچ میں نے اس میں سالٹ کا ایڈ کیا ہے نمک ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کروں گی میں اس میں وہ بھی ایک ہی چمچ ہے اور یہ ہے چاٹ مسالہ تو چاٹ مسالہ میں نے تقریباً اس میں ایک بڑا سپون جو ہے وہ ایڈ کیا ہے یعنی ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد یہاں کچھ فریش کرینڈر لیوز ہیں ہرہ دھنیا وہ میں نے ڈالا ہے اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی پودینہ کچھ پودینے کے پتے ہیں وہ میں نے کٹ لیا تھے اور وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم انہیں جو ہے وہ ٹکیوں کی شیپ دیں گے اس سے پہلے میں نے جو ہے وہ چیڈر چیز جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا ہے وہ اس کو مور ٹیز دے گا اور بہت ہی مزیدار ہو جائیں گے آپ کے آلوک ٹکیاں سپائسی ہونے کے ساتھ تھوڑی چیز ہی بھی ہو جائیں گی بچوں کو چیز کا فلیور ویسے ہی بہت پسند ہوتا ہے اسی طرح ہم ساری ٹکیاں وہ اپنی بنا لیں گے ہمیں ٹکیاں تیار ہو چکی ہیں اب ہم ہی کوٹ کریں گے سب سے پہلے ایک انڈا لے لیا اسے پھینٹ لیا پھینٹ کے اور جو ہے وہ ساتھ میں بیڈ گرمز ہیں میرے پاس میں نے ان ٹکیوں کو اس کے ساتھ کور کیا ہماری ساری ٹکیاں تیار ہو چکی ہیں اب ہم انہیں فرائے کر لیں گے آپ نے بہت زیادہ آئل میں انہیں فرائے نہیں کرنا یعنی ڈیپ فرائے نہیں کرنا ہم انہیں شیلو فرائے کریں گے ہم انہیں ہی صرف فرائے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ کریں گے تو یہ اوپر سے جو کرم ہے آپ کا وہ جل جائے گا اس کو لو میڈیم فلیم پہ ہی آپ کو فرائے کرنا ہے اب ہم اپنے پلاو کا دم چیک کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ پلاو جو ہے وہ بلکل ڈن ہو چکا ہے اور بلکل ready to serve ہے اور ماشاءاللہ اس میں سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ بہت زبردست ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا میں آپ کو پلاو کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا لگ رہا اور ہمارے چاول کتنے خوبصورت کھلے کھلے سے ہیں بلکل تینکیو فر ووچنگ ڈیلی فنٹاسٹک فوڈ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے